السلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو آج میرے کچن میں پکرائے چندہ دال گوشت کے ساتھ تو پلیز آپ میری ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئیے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں وہ لائک کرنے کے ساتھ سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو اس کا ضرور پوزیٹیو ریسپانس دوں گی اور پلیز جو کمنٹ میں آپ سبسکرائب یا جائنٹ اس طرح کچھ بھی لکھتے ہیں وہ مت لکھا کریں کیونکہ جیسے آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو اس وقت تو نوٹفکیشن آ جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو وہاں سبسکرائب جو نمبر ہوتے ہیں ان میں پھر وہ نمبر کم ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے مربانی فرما کر آپ اسمت کیا کریں ہر آنے والی نئی ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے اور اس طرح دو تین ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا یہ میری آنے والی نیو فرینڈ ہے یا میرا نیو فرینڈ ہے میرے چینل پہ تو پھر بس وہ پھر آپ کو اس کا رسپونس ضرور ملتا ہے انشاءاللہ تو مربانی فرما کر ایسے نہیں لکھا کریں تو یہاں پر میں نے گوشٹ لیا تھا اور جب اس کو میں نے ابالنے کے لیے رکھا تھا تو اسی ٹائم میں نے اس میں لیسن پیاز حلدی مرچ نمک شامل کر دیا تھا اور ابال لیے اور اس طرح سے دال میں بھی میں نے نمک اور لال مرچ پاوڈر حلدی پاوڈر ڈال کر اس کو بھی ایٹی پرسنٹ میں نے ابالا ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ نہیں تو اس کے بعد یہاں پر پہلے میں نے کیے گوشٹ کی بنائی گوشٹ کی بنائی کرتے وقت میں نے آئل ڈالا ہے ساتھ میں زیرہ ڈالا ہے اور ساتھ میں ہی میں نے ٹماٹر ڈالیں اور مکس مسالہ ڈالائیں پھر اچھے طریقے سے بنائی کیے اور اس کے بعد دال ڈال کر اور پھر جہنی ڈال کر اور اس پہ ضرورت پانی ڈال کر بالکل ریڈی کر لیا اپنا مسالن تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئیے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور نئے دیکھنے والے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ